ان دور میں پردیش کے پورو کیبنیٹ منتری سجن سنگھ ورمہ کا جنمدین ان کے پرشنشکو دوارہ بڑی سجنتہ کے ساتھ منایا گیا حالانکہ خود سجن سنگھ ورمہ جنمدین کے موقع پر بھوپال میں تھے یہاں ہے پورو کیبنیٹ منتری سجن سنگھ ورمہ کے خاص سمرتک لیلا دھر کروسیا پرتیورش سجن سنگھ ورمہ کا جنمدین بڑی دھوم دھام سے ان کے نواز ستھان پر ان کے سمرتکو دوارہ منایا جاتا ہے صبح سے ہی سجن سنگھ ورمہ کو بدائی دینے کیلئے لوگوں کا تاتہ لگ جاتا تھا لیکن کورونا کال کے چلتے اس ورش ان کے سمرتک لیلا دھر کروسیا دوارہ جنمدین کو انوکھے روپ سے منایا گیا دراصل لیلا دھر کروسیا دوارہ گریب اور انات بچوں کو کتاب اور پستک کے وطرن کے ساتھ ہی گریب بستیوں میں راشن کے پیکٹ باٹے گئے اس اوسر پر لیلا دھر کروسیا نے بتایا کہ ان کے نیتا سجن سنگھ ورمہ دوارہ جنمدین کو بڑے ہی سادھارن روپ سے منانے کے نردیش دیئے گئے تھے اسی کے چلتے آج گریب بچوں اور گریب بستیوں میں کتاب کوپی کے ساتھ راشن کا وطرن کر سجن سنگھ ورمہ کا جنمدین منایا گیا آج جو ہے جس پرکار سے ہمارا نیتا کا نام ہے سجن سنگھ ورمہ جس پرکار سے وہ سجن ہے وہ اسی سجنتہ سے ان کا جنمدین منانے کا سب ہی ان کے سہیوں کی ساتھیوں کو انہوں نے ندیش دیئے تھے کہ اس کرونا مہاماری میں کسی پرکار کا بینر پوشٹر ہورڈنگ اور بگیاپن اس پر آگا دکھاوان نہیں کریں اس پرکار کا اور اگر جنمدین منانا ہے تو گریب بستی میں جا کر میرا جنمدین منائیں جہاں پانچ گریب پریواروں کے بھی آپ نے اگر جنمدین سارتھک ہوگا آنیتا بگیاپن ہٹیگوں سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے جس پرکار سے سجن ورمہ جی نے کہا تھا ہم نے اندور شہر کی بابو مرائی کالونی میں جا کر سجن بھئیہ کا جنمدین منائیا اور والمی کی یوہ سنگھڑن کا سبھی ساتھیوں نے گریب پریوار کے بچوں کو کافی کتات بیتریت کی ساتھی گریب پریوار کے لوگوں کو پانچ پانچ دن کا راسن کا کٹ دیا گیا موسیقی